اچھا یہ سٹوڈنٹ دیکھیں یہاں پہ یہ یونیورسٹی آف گجرات ہے یہ ہماری ایفلیشن یونیورسٹی آف گجرات والوں سے ہے اچھا یہاں نیچے لکھا ہوا ہے یہ ان کا منوگرام بنا ہے نیچے لکھا ہوا ہے سٹوڈنٹ ریجسٹریشن فارم اور یہ فور ایئر ڈگری پروگرام ہے اور یہی والا فارم اسوسیئٹ ڈگری پروگرام کے لئے بھی ہوتا ہے ہم لوگ فور ایئر ڈگری پروگرام کروا رہے ہیں کالج میں اور اسوسیئٹ ڈگری یہ فور ایئر ڈگری پروگرام چار سال کی ہے یہ کمپلیٹ بی ایس ہو جاتا ہے اور یہ جو اسوسیئٹ ڈگری ہے یہ دو سال کی ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ چار سمیسٹر کر کے اگر ڈگری لینا چاہتا ہے تو وہ یہ لے سکتا ہے تو ابھی انہوں نے کالجز کو تو سہولت نہیں دے لیکن وہاں پہ جو یونیورسٹی آف گجرات کا جو کیمپس ہے وہاں پہ وہ اسوسیٹ ڈگری پروگرام جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں یہ کارنر کے اوپر جو یہ سیریل نمبر لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ دیکھیں یہ رول نمبر ہے یہ رول نمبر ون ہے مطلب فارم نمبر ایکچولی یہ ون ہے رول نمبر جو ہے وہ آپ کو بعد میں الارٹ ہو جائے گا اچھا یہ ڈیٹ ہے یہ اوفیشل یوز کے لیے ہے آپ نے اس میں کچھ نہیں لکھنا رول نمبر ہے یہ بھی آپ نے نہیں لکھنا ریجسٹریشن نمبر آپ نے نہیں لکھنی یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے فار یونیورسٹی یوز آن لی تو یہ یونیورسٹی نے یوز کرنا ہے یہ کارنر کے اوپر یہاں پہ یہ دیکھیں پیسٹ ہیئر آپ نے ایک فوٹو یہاں پہ لگانی ہے اور یہ فوٹو جو ہے یعنی میں خود ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہاں اس کو ٹیسٹ کروں گا دوسری جو فوٹو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کارنر کے اوپر سٹیپلر کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے جو سٹیپلر کریں گے آپ فوٹو اس کے پیچھے جو ہے آپ اپنا نام اور بی ایس اکنومکس ضرور لکھیں گے رول نمبر بے شک کالج کا لکھیں آپ کالج کا رول نمبر لکھیں بی ایس لکھیں اکنومکس ٹھیک ہے اپنا نام رول نمبر اور بی ایس اکنومکس یہ آپ لکھیں گے تاکہ وہ اگر ادھر ادھر کہیں ضائع ہو جاتی ہے گر جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل سکے یہ کس سٹوڈنٹ کی ہے اچھا اس کے بعد یہاں دیکھیں یہ سمیسٹر ہے فال تو دو سمیسٹر ہوتے ہیں ایک فال اور ایک سپرنگ تو اب ایڈمیشن جو ہوتے ہیں وہ فال سے شروع ہوتے ہیں یعنی فال پہلا سمیسٹر ہوتا ہے تو سمیسٹر فال ٹونٹی ٹونٹی لکھا ہوا ہے اور یہ پروگرام ایف وائی ڈی پی وہی ایف وائی ڈی پی جو اوپر لکھا ہوا ہے فور ایئر ڈگری پروگرام اور یہ ایڈی پی کیا ہے یہ آپ نے ٹک نہیں کرنا آلرہی ٹک ہوا ہوا ہے ایف وائی ڈی پی یعنی فور ایئر ڈگری پروگرام تو اس میں بھی آپ کو کوئی فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آلرہی فیڈ ہے نیچے دیکھیں دپارٹمنٹ ہے ایکنومکس یہ آلرہی لکھا ہوا ہے آپ کو کچھ نہیں لکھنے کی ضرورت کالج کا نیم جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے گورنمنٹ مرے کالج سے آلکور تو یہ جو پروگرام انفرمیشن ہے سائیڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے پروگرام انفرمیشن تو اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آلرہی سمجھیں فیڈ ہے اس کے بعد آپ پہ آجیں پرسنل انفرمیشن تو یہ آپ نے یہاں آپ کا کام ہے یہاں پہ نیم ہے سب سے پہلے یہ آپ نے کیپٹل لیٹرز میں لکھنا ہے اے بڑا لکھیں بی بڑا لکھیں اس طرح سے کر کے اور یہ وہی ہوگا جو آپ کا میٹرک سرٹیفیکیٹ پہ ہوگا ہے یعنی سکینڈری سکول سرٹیفیکیٹ تو دوسرا آپ نہیں لکھیں وہ اس طرح سے کنفیجن ہوتی ہے تو جو میٹرک کے اوپر آیا ہوا ہے تو وہ بھلا لکھنا ہے جو سپیلنگ میٹرک پہ ہیں فادرز نیم ہے یہ بھی کیپٹل میں لکھیں کیپٹل میں لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آگے جب وہ کمپیوٹر میں اس کو لیں گے تو ان کے لئے آسان ہی ہو جائے گی تو یہ بھی بلوک لیٹرز میں لکھنا ہے بڑے حروف میں اور یہ بھی جو ہے یہ دونوں جو ہیں فادر نیم اور اپنا نام یہ اپنا بڑے حروف میں لکھیں اس کے بعد یہ ڈیٹ آف برت ہے تو ڈیٹ آف برت جو ہے فار ایکزامپل کسی کی جنوری ہے مطلب فرض کریں پندرہ جنوری ہے تو آپ وہاں پہ ون لکھے گا اور ساتھ فائیو لکھے گا اور اگر فائیو جنوری ہے تو زیرو لکھے گا پہلے کالم میں اور اگلا جو خانہ ہے اس میں وہ لکھے گا پانچ تو یہ زیرو پانچ کا مطلب ہوا پانچ اور جنوری ہے تو زیرو ون لکھے گا آگے یہ مہینوں کا خانہ ہے تو یہاں پہ زیرو ون لکھے گا اگر اگست ہے تو زیرو ایٹ لکھے گا اگر فرض کریں دسمبر ہے تو وہ ٹویلو لکھے دے گا ون اور ٹو یہاں پہ لکھ دے گا اسی طرح آگے یہ اس کا ایئر ہے یعنی ایئر آف برچ جو ہے تو وہ فار ایکزمپل کسی کا ٹو تھوزنڈ ون ہے تو ٹو زیرو زیرو ون لکھا جائے گا ایٹس ایٹرا تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو یہ بتانے کا مقصد بیٹے یہ ہے کہ آپ جو ہیں فارم صحیح فل کر سکیں کیونکہ دوسرا فارم نہیں ہم نے آپ کو دینا تو یہ دھیان رکھئے گا ریلیجن جو ہے یہ جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اسلام ہے تو اسلام لکھ دیں کرسچینٹی ہے تو کرسچینٹی لکھ دیں ٹھیک ہے اور جینڈر جینڈر میں ظاہر ہے بوائز جو ہیں وہ میل میں جائیں گے اور گرلز جو ہیں وہ فی میل میں ٹک کر دیں گی تو ٹک کر دیں گے جیسے یہ ٹک ہوا ہوا یونیورسٹی کے طرح سے ٹھیک ہے اس طرح کا اس کے بعد جو ہیں یہ نیشنل آئی ڈی کارڈ آپ نے لکھنا ہے یا بے فارم نمبر لکھنا ہے تو بے فارم کے نمبر بھی وہی لکھا ہوتا ہے آپ سٹوڈنٹ کا جو آپ کو بعد میں نیشنل آئی ڈنٹیٹی کارڈ کا نمبر بنتا ہے آپ کا تو یہ نمبر ایک ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ یہ جیسے سیالکورٹ والے ہیں تحصیل سیالکورٹ والے ان کا یہ چونتیس چھ سو تین آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیش ہے اسے یہاں پہ اگناہ لکھیں پھر آگے آپ لکھیں جو بھی آپ کا نمبر ہے جیسے فور فائیو ایٹ ون ٹو اس طرح سے کر کے لکھیں اور پھر ڈیش یہ ون یہ آپ کے نا جو شناتی کارڈ ہے یا بے فارم ہے اس کے اوپر یہ دو ڈیش آئی ہوئی ہیں ڈیش سے پہلے والا یہاں لکھنا ہے یہ درمیان والا یہاں لکھنا ہے اور یہ لاسٹ والا یہاں لکھنا ہے نیشنلٹی میرے خیال میں سب کی پاکستان نہیں ہے ایک آدھ سٹوڈنٹ شاید میرے خیال میں دوسرے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے سکھ برادری سے بھی ایک دو سٹوڈنٹ ہیں شاید ہمارے دپارٹمنٹ میں نہیں ہے دوسرے دپارٹمنٹ میں ہندو برادری سے بھی ہیں اور ہمارے بھی اس میں آ جاتے ہیں مرے کالج کی یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ تمام نیشنلٹیز کو یہ ابزورب کرتا ہے تو اس کے بعد یہ یقیناً آپ سب کا سیالکوٹ ہی ہوگا تو سیالکوٹ لکھیں یہاں پہ ہاں اگر کسی نے لہور سے بنایا ہوئے دومی سائل تو لہور لکھ دے کراچی ہے تو کراچی لکھ دے موسٹی سیالکوٹ والوں کا ہے یا نارو وال ہے تو نارو وال لکھ دے اس کے بعد یہ کانٹیکٹ انفرمیشن ہے کہ آپ سے کانٹیکٹ رکھنا ہے تو کرنٹ اڈریس ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اور کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں فار اگزامپل اگر کانٹیکٹ نمبر آپ کا موبائل ہے تو آپ موبائل لکھیں گے اگر آپ کا گھر کا ہے تو آپ گھر کا بھی لکھ سکتے ہیں پرمانٹ اڈریس ہے تو پرمانٹ اڈریس لکھیں بعض سٹورنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فار اگزامپل یہاں ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو ہاسٹل کا اڈریس لکھ سکتے ہیں کرنٹ اور پرمانٹ اڈریس جو ہیں وہ اپنا جو اشناتی کارڈ کے اوپر ہوتا ہے نارملی وہی لکھا جاتا ہے تو یہ پرمانٹ اڈریس لکھیں اگر آپ کے دونوں ایک جیسے ہیں تو آپ دونوں میں ایک جیسا لکھ دیں گے ہاں جہاں فرق ہے اس کے لئے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ یہ فرق ہو تو کانٹیکٹ جو ہے یہ ابھی جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ اس گھر کا ہے اور یہ جس میں آپ پرمانٹ رہتے ہیں یہ وہ والے ہیں تو نارملی اگر آپ موبائل فون لکھنا چاہتے ہیں تو موبائل فون دونوں جگہ لکھ دیں ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر پرابلم آئے گی تو آپ کے پاس ٹیچر موجود ہے سامنے آفس ہے آپ کے تو ادھر آپ ٹیچر موجود ہے آپ کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اکیڈیمک ریکارڈ ہے تو اکیڈیمک ریکارڈ میں کوالیفکیشن میٹرکی اور ایف 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 ایس ای وغیرہ اس کی دینی ہے کیونکہ آپ کا نا انٹر بیس پہ ایڈمیشن ہوا ہے فرسٹیئر بیس پہ انٹر کے ایک پارٹ کی بیس پہ تو یہ ابھی ہم ہمارے پاس ایک میٹرک کو دیکھیں پہلے میٹرک تو یہ ہے کہ یہ کلیر ہے آپ نے میٹرک کا کہاں سے کیا ہے پرائیوٹ کیا ہے تو پرائیوٹ لکھ لیں کالیج سکول ہے تو سکول لکھ دیں گجرانہ بورڈ ہے اکثر تو گجرانہ لکھ دیں یہ ہے کس سال پاس کیا ہے وہ لکھ دیں میٹرک کے لیے اور ٹوٹل مارکس کتنے لیں آپ نے وہ لکھ لیں ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ بورڈ کے میٹرک کے کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل مارکس وہ لکھیں اور ابٹینڈ مارکس آپ نے کتنے نمبر لی ہیں اور یہ پرسنٹیج ہے پرسنٹیج آپ کو نکالنے آتی ہے جو ابٹینڈ مارکس ہوں گے اس کو ڈیوائیڈ کر دیجئے گا ٹوٹل مارکس سے تو ضرب سو کر دیجئے گا وہ آپ یہاں لکھ لیں گے اور میجر سبجیکٹ ہیں مثال کے طور پر کسی کا سائنس ہے تو سائنس سبجیکٹ سیمپل لکھ لیں لکھنا ہے تو فزکس کمیسٹری میتھ تین بڑے سبجیکٹ لکھ لیں اگر آرٹس میں ہیں تو آپ جنرل میتھ لیں جنرل میتھ اور جنرل سائنس ایسے لکھ لیں تو آرٹس اے آر ٹی ایسے لکھنا ہے وہ لکھ لیں ہومینٹیز گروپ ہے وہ لکھ لیں تو ایک دو مضمون سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ سائنس کا ہے یہ آرٹس کا ہے ہومینٹیز کس کا ہے اس کے بعد یہ ایف ایف ایسی ہے اب یہ کالم جو ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ کالم ابھی آپ فیل ہی نہ کریں اس کالم کو رہنے دیں یہ کالم آپ کے ٹیچر بعد میں خود بھی فیل کر لیں گے کیوں اس میں چونکہ ریزلٹ ابھی آپ کا آنا ہے اگرچہ آپ کو آئیڈیا ہے کتنے مارکس آپ کے بن رہے ہیں لیکن پھر بھی ریزلٹ ابھی آنا ہے تو آپ یہ یہ والا جو ہے اس وقت بھی فیل کر لیں گے اچھا اس کے بعد ہے have you been the student of UOG before میرے خیال میں نہیں اس سے پہلے آپ student یونیورسٹی کے بنے ہی نہیں ہیں تو لہٰذا نو کے کالم میں ٹک کر دیجئے گا اچھا تو ییس والا چونکہ کالم نہیں ہوگا اس لئے آپ یہ والا اور یہ والی جو ریجسٹریشن نمبر ہے یہ آپ نہیں دیں گے اس پہ کچھ نہیں لکھیں گے آپ چونکہ آپ نے سب نے نو میں ہی ٹک کرنا ہے تو پھر جب نو میں ٹک ہوگا تو یہ یہاں پہ کچھ نہیں آپ نے لکھنا اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ آگے دیکھیں آپ کے یہاں پہ یہ آپ کا آپ کے students name ہے ٹھیک ہے یہ name وہی ہے جو ادھر ہے آپ یہاں block letter میں ضروری نہیں کہ بڑے حروف میں لکھیں آپ چھوٹے حروف میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ signature آپ نے لازمی کرنا ہے اور date بھی دے دیں بے شک ٹھیک ہے کل tomorrow کل ڈیٹ بنے گی آپ کی سترہ سترہ کو یہ boys کو میں بلا رہا ہوں ابھی میں اس لیے کہ تھوڑی سی distancing کرنا ہے ہم نے distance maintain کرنا ہے تو اس لیے ہم نے یہ بنایا کہ دو groups میں بلا لیا جائے تاکہ رش نہ پڑے اور اس لیے boys کو ہم پہلے بلا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ boys جو ہے نا یہ دور دوپ کر کے نا جلدی میں یہ چیزیں manage کر سکتے ہیں اپنی فوٹو اپنا یہ documents کی فوٹو کاپیوں اور یہ وہ اچھا تو آپ نے یہاں پہ student name لکھنا ہے student کے signature ہو جائیں گے یہ والا جو ہے آپ کا for college use یہ ہم لوگ fill کریں گے department of economics میں یہاں پہ لکھیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے confirm کرتا ہے کہ اس student کی enrolled کو confirm کر رہا ہے یہاں پہ h o d signature میں خود signature کروں گا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ principal signature ہیں یہ ضرورت پڑی تو کریں گے otherwise h o d کے signature جو وہ sufficient ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ important note لکھا ہوا ہے اور اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی چیزیں ساتھ لگانی ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے لکھ کے بھی میں آپ کو pick is ki send کر دوں گا آپ نے دو فوٹو بنی ہوتی ہے نیٹ سے نیٹ سے جو ہے نا اس پہ ہم believe نہیں کرتے تو آپ کوشش یہ کریں کہ وہ جو college سے ملتی ہے نا first year کی یا matter کی جو ہے وہ والی آپ جس پہ principal کے sign بھی ہوتے ہیں اور آپ کی فوٹو بنی ہوتی ہے اس کو range کریں تو بہتر ہے وہ والی آپ نے range کرنی ہے کیونکہ university اسی کے ساتھ registration کرتی ہے اچھا تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو فوٹو ہو گئیں دو آپ کے یہ دو دو کپیاں ہو گئی metric اور intervally اور آپ کی ایک domicile کی کپی ہو گئی اور آپ کی جو ہے بے فام یا شناتی کارڈ اس کی دو کپیاں تو یہ چار چیزیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ ساتھ ہی لے کے آئیں اور ایک کام اور کریں کہ اپنی اپنی پینسل ساتھ لے کے آیا کریں یہ teacher جو ہے ہمارے یہ اکثر شکایت کار رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ تو ہر بچہ جو ہے teacher سے ہی پینسل لے گا تو وہ گڑ بڑ ہو جاتی یہ اتنی تو آپ لوگ اپنے دیکھیں جب college آنا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی کاغذ ہونا چاہیے کوئی چیز نوٹ کر سکیں آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے آخر میں میں یہ بات پھر بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کل صرف student جو ہیں boys وہ آئیں گے اور فارم جو ہیں وہ HOD کے office سے آپ کو مل جائیں گے جہاں آپ کا admission ہوا تھا ٹھیک ہے اور mask ضرور پہن کیا یہ گا gate کے اوپر guard آپ کا temperature بھی چیک کر لے گا thermal gun سے تو آپ سیدھے جو ہیں economics department میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر وہاں پہ آپ کو رہنمائی ساری مل جائے گے ٹھیک ہے female student جو ہیں وہ پھر ہم یہ plan کریں گے اس سے اگلے دن کا دیکھ لیں گے اس کے لیے پھر آپ کو وائس میسج مل جائے گا ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور فارم فل کرنے کا طریقہ girls اور boys دونوں دیکھ لیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ